بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین گزشتہ دنوں امارت اسلامی کے وزیر دیپاں مولوی محمد یعقوب نے ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہماری ملک کی پیزائی حدود پر بیرونی ممالک کا قبضہ ہے اور بدقسمتی سے ان کی تیاروں کو روکنے کے لیے ہمارے پاس کوئی ایسی ٹکنالوجی موجود نہیں ہے جس سے ہم ان کو روک سکیں انہوں نے تعلیم اور تربیت کے ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہاں کہ پوچ کو اسی طرح تربیت دی جائے کہ کوئی بھی افغانستان پر پوجی قبضے کے بارے میں نہ سوچے ان کے مطابق دپائے افواج کو قلم اور بندوق کو نہیں چوڑنا چاہیے اور ملک کی دپا کے لیے دونوں کو بایک وقت استعمال کرنا چاہیے اس کے بعد امارت اسلامیہ کے مادنیات اور پیٹرولیم کے قائم مقام وزیر شیخ شہب الدین دلاور نے افغانستان کی پیزائی حدود میں امریکی تیاروں کے پرواز کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے اس کو دوہا معاہدے کے خلاف ورزی قرار دیا دوہا معاہدے کے مذاکرات ٹیم کی روکن کی حیثیت سے مادنیات اور پیٹرولیم کے قائم مقام وزیر شیخ شہب الدین دلاور نے تاقید کی کہ امریکہ کے طرف سے افغانستان کی پیزائی حدود کی خلاف ورزی دوہا معاہدے کے خلاف ورزی ہے ہماری پیزائی حدود میں امریکی جاسوس تیاروں کا پرواز کرنا اس بات کی نشاندہ ہی کرتی ہے کہ امریکی آج بھی کسی نہ کسی صورت میں اس خطے میں موجود ہے ان کے مطابق دوہا معاہدے میں ہماری ترجیہ صرف افغان بہران کا خاتمہ نہیں تھا بلکہ اس معاہدے میں اہم اور بنیادی مسئلہ افغانستان سے امریکی اور نیٹو افواش کا انخلاء تھا اور اس کے باوجود اب بھی وہ ہماری پیزائی حدود استعمال کر رہے ہیں عمارت اسلامی کے رہنمانی مزید کہا کہ امریکیوں نے افغانستان میں اپنی موجودگی کو برقرار رکھنے اور زندہ رکھنے کے لیے عمارت اسلامی کے ساتھ خوبیہ مذاکرات شروع کرنے کی کوشش کی لیکن ہمارا پیغام ان کے لیے واضح تھا کہ وہ ہماری زمین پر قبضہ ختم کرے دوسرے جانب افغانستان کی نیوز ایجنسی کابل ناو کے ایکریفورٹ کے مطابق دوہا معاہدے کے دوران امریکی کامانڈر جنرل سکارٹ میلر نے طالبان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم افغانستان میں جنگ کرتے ہوئے مزید تک چکے ہیں اور ہم اس جنگ میں مزید شامل نہیں رہنا چاہتے ریفورٹ کے مطابق طالبان نے جنرل سکارٹ میلر کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ اگر آپ ہمارے ساتھ معاہدے تک نہیں فون جاتے تو ہم مزید بیس سال تک آپ کے ساتھ لڑیں گے ریفورٹ میں مزید انکشاب ہوا کہ دونوں پر اقین بات چیت کے دوران اکثر طور پر جذباتی ہوا کرتے تھے اور سخت الفاظ کا تبادلہ ہو جاتا تھا اس لئے قطر نے مذاکراتی ٹیموں کو ٹنڈا رکھنے کے لئے مذاکرات کے دوران ہوتل کی سرطرین کمری کا انتخاب کیا تھا طالبان کے ساتھ مذاکرات میں امریکی عراقین دو حصوں میں تقسیم تھے جن میں سے ایک پوجی قیادت اور دوسرا سویلین ٹیم شامل تھا جبکہ طالبان کے عراقین امریکی ٹیم کے مقابلے میں زیارہ طور پر تیار اور اچھی سوچ کے ساتھ آتے تھے جس کے بارے میں ان کے بقول سیاسی سپارتی اور پوجی مقاصد کو تقسیم کر دیا گیا تھا ریفورٹ میں مزید کہا گیا کہ طالبان کے جانب سے زیارہ ترشیر محمد عباس تنگزئی جو کہ اب طالبان کے نئے بزر خرجہ ہے وہ زیارہ بولتے تھے اور امریکیوں کا جواب انتہائی مہارت کے ساتھ دیا کرتے تھے اسی طرح امریکی محکم خرجہ کے ترجمان نیٹ پرائس نے کہا کہ دوہا معاہدے نے ابغان طالبان کو مضبوط اور امریکہ کی اتحادیوں کو کمزور کیا اور اس معاہدے پر دستخط کرنے کی تین سالوں میں ہی اس کے خطرناک اثارات سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں ان کا کہنا تھا کہ معاہدے نے طالبان کو با اختیار بنایا ابغان حکومت میں ہمارے شراکتداروں کو کمزور کیا اور صدر جو بائیڈن کے منتخب ہونے کے چند ماہ بعد افنے فوج کو وہاں سے واپس بلانے کا اقدام جس میں کوئی ڈیڈلائن رکھنے کے بوجود کوئی واضح منصوبہ بندی نہیں تھی امریکہ کے ایک بڑی غلطی ہے ان کے مطابق ہم طالبان سے مطالبہ کرنے میں ابغان عوام کے ساتھ کرے ہیں کہ وہ خواتین اور لڑکیوں کو تعلیم تک رسائی دینے اور معاشرے میں مکمل طور پر حصہ لینے کی اجازت دیں انہوں نے مزید کہا کہ ہم نے طالبان رہنما ملہ عبدالغانی برادر کا بیان سنا ہے اور ہم یقینا ان کے بیان سے متفق نہیں ہے بلاشبہ انہوں نے براہ راس امریکہ پر الزام لگایا ہے ان کے مطابق یہ بات ساری دنیا جانتی ہے کہ طالبان نے اس وقت القاعدہ کے رہنما امن الزاہروں کو پانا دی جو کہ دوہا معاہدے کے کلم کلا خلافرزی ہے لیکن امریکی حکومت اسی طرح کے دمکیوں کے مقابلے میں پیس لکون کا روائے کرنے کے لئے پرعظم ہے اور اسی لئے ہم نے ان کو منظر عام سے ہٹا دیا ناظرین یاد رہے کہ دوہا معاہدے پر دستخط کی تیسرے سالگیرہ کے یاد میں ایک اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے امارت اسلامی کے نائب وزرازم ملہ عبدالغانی برادر نے کہا تھا کہ امریکہ نے نہ صرف افغانستان میں موجودہ نظام کے ساتھ تعامل کیا بلکہ دنیا کے ممالک کو اقتصادی اور سیاسی میدانوں میں حصہ لینے کی بھی اجازت نہیں دیتے انہوں نے کہا کہ امریکہ نے غیر قانونی طور پر افغانستان کے اساسوں کو روک رکھا ہے اور امارتی اسلامی کے سربراہوں کے نام خوبیہ رکھے ہوئے ہیں اور دنیا کو افغانوں کے ساتھ بات چیت کرنے کی اجازت نہیں دیتے ناظرین ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ